نحمدوہو و نسلی و نسلی مولا رسولِهِ الكریم اما بعد مرکز اہل و سنت والجماعت سرگوضہ پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لئے حاضرِ خدمت ہیں ہم سے سوالات پوچھنے کے لئے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائے اردو زبان میں اپنا سوال واضح طرز پر لکھ کر بھیجئے انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا جواب دے دیا جائے گا شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے عبیداللہ صاحب نے کشمیر سے آپ سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا روزہ کی حالت میں کرونا ویکسین لگانا جائز ہے یا نہیں دیکھئے کرونا ویکسین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس بارے میں ایک اصول سمجھ لیجئے کہ ڈرپ لگانے سے اسی طرح انجیکشن لگانے سے چاہے وہ انجیکشن مسل کا ہو چاہے وہ وین کا ہو کسی قسم کا انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا کرونا ویکسین بھی انجیکشن کے طور پر لگائی جاتی ہے اس لیے اس کے لگانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا محمد نصراللہ صاحب ریاض سعودی عرب سے آپ سوال کرتے ہیں میں آج کل سعودی عرب میں مقیم ہوں میں پاکستانی پاکستان فطرانہ بھیجنا چاہتا ہوں تو میں کس ملک کے اعتبار سے قیمت کا تائین کروں سعودی عرب کے اعتبار سے یا پاکستان کے اعتبار سے دیکھئے اس بارے میں مستحب بہتر اور اچھا عمل یہ ہے کہ ان دونوں ممالک میں سے جس ملک میں فطرانہ کی رقم زیادہ ہو مثلا سعودی عرب کے اعتبار سے فطرانہ دیا جائے تو وہ بنتا ہے پانچ سو یا ایک ہزار یا دو ہزار اور پاکستان کے اعتبار سے اسے کم بنتا ہے تو سعودی عرب میں ایک فطرانہ دو ہزار کا ہے پاکستان میں وہی فطرانہ مثلاً ارج کرتا ہوں چار سو کا ہے آٹھ سو کا ہے بارہ سو کا ہے تو دونوں جگہوں میں جہاں فطرانہ کی رقم زیادہ بنتی ہو وہاں کا اعتبار کر کے فطرانہ دوسرے ملک میں بھیجا جائے تو یہ مستحب اور اچھا عمل ہے لیکن اگر کوئی شخص ان دونوں میں سے کسی کا تائین کرتا ہے مثلاً وہ پانچ سو والے کا تائین کرتا ہے دو ہزار کو چھوڑ کر کہ پاکستان میں پانچ سو ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے لیکن یہ بہتر نہیں ہے ایک انسان بیرون ممالک میں ہے اگر وہ کما رہا ہے اور وہاں پر اس کا اچھا خاصا روزگار ہے تو اسے خود یہ بات محسوس کرنی چاہیے کہ میں ایک اور ملک میں جب فطرانہ بھیج رہا ہوں تو وہ رقم بھیجوں کہ جو رقم محسوس ہو کہ اس شخص بیرون ملک میں کام کر رہا ہے یعنی اسے اپنے ملک کے قیمت کا اعتبار کرنا چاہیے تو افضل یہی ہے کہ دونوں ممالک میں سے جس ملک کی قیمت زیادہ ہے اس کا اعتبار کرے اور جائز صورت یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی قیمت کا اعتبار کیا جا سکتا ہے محمد عابد علی صاحب کراچی سے آپ سوال پوچھتے ہیں میں اتقاف بیٹھنا چاہتا ہوں مجھے اس کے مکمل احکام اور اس میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں ساری تفصیل بتا دیں جزاک اللہ خیرہ مکمل احکام کے لیے آپ استاذ محترم کی کتاب ہے اعتقاف کورس آپ اعتقاف کورس ہمارے احناف میڈیا سرویسز کے پیج سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی طرح ہماری ویب سائٹ www.ahnafmedia.com وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کتاب کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اعتقاف کے فضائل مسائل اعتقاف میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کن چیزوں سے اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے کن سے مقروح ہوتا ہے اور کون سی صورتوں میں باقی رہتا ہے یہ تمام تر مسائل استاذ محترم نے اعتقاف کورس میں لکھ دی ہیں تو آپ کے سوال کا تفصیلی جواب اس کتاب میں آپ کو مل جائے گا مطالعہ فرمالیں مفید رہے گا محمد عمر صاحب دبئی سے آپ سوال کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ روزہ میں میں نے بھول کر اس ٹیم لے لی مجھے معلوم نہیں تھا کہ اسے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں اب میرے روزے کا کیا حکم ہے مطالعہ فرمائیں جزاکم اللہ خیرہ و آحسن الجزا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد تھا کہ میرا روزہ ہے لیکن یہ علم نہیں تھا کہ اس ٹیم لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ چکا ہے آپ کے ذمہ ایک روزہ کی قضاء رکھنا ہے کفارہ آپ کے ذمہ نہیں ہے محمد عثمان صاحب چائنہ سے آپ سوال کرتے ہیں حضرت مفتی صاحب قضاء نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ بتا دیں اور تخفیف کے بارے میں تفصیل سے بتائیں شکریہ قضاء نمازوں کے متعلق پہلے بھی تفصیل سے بتائے جا چکا ہے ہمارے احناف میڈیا سرویسز کی چینل پر آپ دیکھ لیں قضاء نمازوں کا طریقہ وہاں پر ایک کلپ موجود ہے تفصیل اس میں میں نے ارز کر دی تھی سہولت کی خاطر میں مختصر پھر ارز کر دیتا ہوں کہ دیکھئے قضاء نمازوں کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بالغ ہونے کے بعد تک بالغ ہونے کے بعد اب تک آپ نے جتنی نمازیں جان بوجھ کر چھوڑی ہیں بھول گئے تھے یا سو رہے تھے اور چھوڑ دی گئی ہیں تو ان تمام نمازوں کو اپنے پاس نوٹ کریں اگر ایکزیکٹ تعداد معلوم ہو تو بہت اچھا ایکزیکٹ تعداد معلوم نہیں ہے تو ان کی حتمی تعداد کے قریب قریب یعنی اتنی ہو سکتی ہیں ذہن پر مکمل زور دیجئے اور اپنا غالب گمان سامنے لاتے ہوئے نمازوں کی تعداد کو نوٹ کیجئے مثلاً آپ نے نوٹ کر لیا کہ آپ کی دو سال کی نمازیں رہتی ہیں اب ان کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر ایک نماز سے شروع کر دیجئے نیت یہ کیجئے کہ میں ان نمازوں میں سے جو مجھ پر ذمہ ہیں ان میں سے فجر کی پہلی نماز پڑھ رہا ہوں پھر زہر کی نماز پڑھ رہا ہوں پہلی پھر اصر کی پھر مغرب کی پھر عشاء کی اسی طرح جب آپ نماز ایک پڑھ چکیں گے تو باقی ماندہ جو نمازیں ہوں گی پھر ان کی نیت یوں کریں گے کہ آج میں اپنی ذمہ جو نمازیں ہیں ان میں سے پہلی پڑھ رہا ہوں کیونکہ پہلی جو آپ نے پڑھ لی اس کے بعد یہ والی آپ کے پہلی ہو جائے گی تو جتنی نمازیں آپ کے ذمہ ہیں ہر ہر نماز کو پڑھنا ضروری ہے ایک تو یہ سمجھیں دوسری بات سمجھیں کہ نمازوں میں سے آپ کو صرف اور صرف فرض اور واجب کی قضاء کرنے ہوگی سنتوں اور نوافل کی قضاء نہیں ہے یعنی صبح کے دو فرض زہر کے چار فرض عصر کے چار فرض مغرب کے تین فرض عشاء کے چار فرض اور تین وطر ایک دن میں گویا آپ نے صرف فرائض اور واجبات کی قضاء کرنی ہے تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ قضاء نماز جو آپ پڑھیں گے یہ ہر نماز کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اگر آپ اکٹھے ان کو پڑھنا چاہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں طرح سے انسان کو اختیار ہے چوتھی بات یہ سمجھیں کہ بعض وہ اوقات ہیں کہ جن میں نفل نماز جائز نہیں مثلا فجر کے فرض پڑھنے کے بعد جب تک سورج نہ نکلے اس وقت تک کوئی نفل جائز نہیں عصر کی فرض پڑھنے کے بعد مغرب تک کوئی نفل جائز نہیں لیکن اس ان دو اوقات میں اگر کوئی شخص اپنی قضاء نماز پڑھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے قضاء نماز پڑھ سکتا ہے اس حوالے سے پانچویں بات یہ سمجھیں کہ کوشش کی جائے کہ قضاء نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کو چھپ کر پڑھیں مثلا ایک شخص اثر کے بعد مسجد ہی میں قضاء نماز یہ نفل کا وقت تو نہیں ہے لا محلہ اس نے قضاء نماز کر دی ہوگی کوتا ہی کر دی ہوگی تو وہی کوتا ہی یا اسی کو وہ لوٹا رہا ہے کہ نماز اپنی پڑھ رہا ہے تو جس طرح بلا عذر نماز قضاء کر دینا گناہ ہے اسی طرح اپنے گناہ پر دوسروں کو متعلق کرنا بھی جرمہ ہے اس سے بھی بندے کو اجتناب کرنا چاہیے تو یہ پانچ چھے احکامات ہیں قضاء نماز کے حوالے سے اس کے ساتھ احتمام کے ساتھ اپنی نمازوں کو قضاء کیا جائے محمد بدی الزمان صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ایک بوند ناپاک پانی احتلام کے وقت نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے لیکن ہزار بوند پشاپ کا قطرہ نکلنے سے غسل کیوں واجب نہیں ہوتا اس کا جواب دیجئے جزاک اللہ دیکھئے ہم شریعت محمدیہ کی پابند ہیں شریعت محمدیہ میں پشاپ نکلنے کی صورت میں غسل کا حکم نہیں ہے احتلام کے وقت ناپاک بوند نکلنے کی صورت میں غسل کا حکم ہے ہم اپنے اکل کے پابند نہیں شریعت محمدیہ کے پابند ہیں شریعت نے کہہ دیا ہے کہ ایک ناپاک بوند سے غسل واجب ہوتا ہے تو ہم غسل واجب ہونے کے قائل ہیں اور شریعت نے کہہ دیا ہے کہ ہزارہ قطرات پشاپ کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا صرف وضو ٹوٹتا ہے تو ہم صرف وضو ٹوٹنے کے قائل ہیں ہم غسل کے قائل نہیں ہیں تو یہ دونوں باتیں یہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائی ہیں اس لئے ہم ان پر عمل پیرا ہیں لہذا اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام صاحب ایک مرتبہ حج کے لئے تشریف لائے تو مدینہ منورہ بھی تشریف لے گئے وہاں امام محمد باکر رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اس وقت بعض لوگوں نے امام محمد باکر کو یہ بات بتائی تھی اور مشہور کر رکھی تھی وہاں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ قیاس کرتے ہیں اور احادیث رسول اللہ کی معاذ اللہ مخالفت کرتے ہیں انہوں نے بھی یہ بات سنی ہوئی تھی جب ان کا آپس میں ملنا ہوا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد باکر رحمہ اللہ کا تو ملنے کے بعد امام محمد باکر نے پوچھا کہ آپ وہی ابو حنیفہ ہیں جو میرے نانا کی احادیث کو اپنے کیا سے ٹھکراتے ہیں امام صاحب فرمائے لگے کہ آپ ہمارے محترم ہیں آپ ہمارے بڑے ہیں آپ تشریف رکھئے میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں آپ مجھے جواب دیجئے فرمایا کہ پوچھئے کیا سوال ہیں انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھے بتائیے کہ مرد کمزور ہے یا عورت امام باکر فرمانے لگے عورت کمزور ہے فرمایا کہ اگر میں قیاس کو ترجیح دیتا تو قیاس کا تقاضی یہ ہے کہ جو کمزور ہو وراست کا حصہ اس کو زیادہ دیا جائے لیکن میں نے دیکھا شریعت محمدیہ یہ کہتی ہے کہ مرد کو دو حصے دیجئے اور عورت کو ایک حصہ دیجئے میں قیاس چھوڑ دیتا ہوں میں شریعت محمدیہ کا مسئلہ لے لیتا پھر سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ روزہ افضل ہے یا نماز افضل ہے امام باقی رحمہ اللہ فرمانے لگے نماز افضل ہے فرمائے جب نماز افضل ہے تو عورت ایام میں نماز نہیں پڑتی روزہ نہیں پڑتی ایام گزرنے کے بعد روزے عبادت کی قضا کرے یعنی نماز کی قضا کرے روزے کی نہ کرے لیکن احادیث مبارکہ کے پیش نظر میں وہی مسئلہ بتاتا ہوں جو حدیث میں ہے تیسرا مسئلہ پوچھا کے مجھے یہ فرمائیے کہ پشاب زیادہ غلیظ ہے یا ناپا قطرہ یہ جو احتلام کے وقت تھا منی کا تو امام باقی رحم اللہ فرمان لگے کہ پشاب کیونکہ وہ زیادہ پھیلاؤ میں بھی زیادہ ہوتا ہے اور مقدار میں بھی زیادہ ہے تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرمان لگے کہ اگر میں اپنے قیاس سے مسئلے بتاتا تو میں یہ فتوہ دیتا کہ منی کے جب یہ بات آپ نے فرمائی تو امام محمد باقر اٹھے اور امام صاحب کی پیشانی کو بوسا دیا یہ واقعہ ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھئے بظاہر جو بات بھی ہو یہ ہماری عقل ہے لیکن شریعت محمدیہ یہ بات کہتی ہے کہ ناپاک قطرہ نکلے ایک تو اسے غسل ہے اور ہزار ہا پیشاب کے قطرے نکلیں تو اس پر صرف وضوح غسل نہیں ہے ہم شریعت محمدیہ کی مطابق عمل کریں گے امید ہے اس جواب سے آپ کا اتمنان ہو چکا ہوگا محمد عبیدہ لکھنو انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد فجر کی ازان کتنی دیر بعد دینی چاہیے جزا کاللہ خیرہ دیکھیں جب یقین ہو جائے کہ صبح صادق ہو چکی ہے صبح صادق ہونے کے بعد صبح کی ازان فجر کی ازان دی جا سکتی ہے احتیاط کریں تو بہتر ہے کہ ہمارے جو پاس جو اگر زیادہ احتیاط کرنا چاہیں تو پانچ منٹ دے دے سکتے ہیں اور اس سے بھی اگر تاخیر کرنا چاہیں تو تاخیر کی جا سکتی ہے لیکن سیچویشن یہی ہے کہ اصل بنیاد یہ ہے کہ طلوع فجر یقینی طور پر ہو جائے تو اس کے بعد ازان دی جا سکتی ہے محمد طاہر کہتے ہیں کہ جب دائیں جانب سلام پھیرے تو دائیں ہاتھ چھوڑ دے اور جب بائیں جانب سلام پھیرے تو بائیں ہاتھ چھوڑ دے اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا جزاک اللہ دیکھئے اس بارے میں تین روایات ہیں میں ان تین روایات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اگر کوئی کسی اور روایت پر عمل پیرا ہے تو اس غلط نہیں کہنا چاہیے پہلی روایت یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے آپ نے چوتھی تکبیر کہی اللہ اکبر چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ دیں اس کے بعد السلام علیکم ورحمت کہنے کے بعد دائیں طرف السلام علیکم ورحمت اللہ بائیں طرف السلام علیکم ورحمت اللہ اور اس کے بعد پھر ہاتھ چھوڑ دیں تیسرا طریقہ یہ وہی ہے جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں چوتھی تکبیر کہی السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو دائیں ہاتھ چھوڑ دیا اسلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا کتب میں یہ تین طریقے موجود ہیں ان میں سے افضل بہتر اور عالی طریقہ یہ دوسرا طریقہ ہے دونوں ہاتھ آپ کے باندھے ہوئے ہوں اللہ اکبر کہیں اور دائیں طرف اسلام علیکم ورحمت اللہ اور بائیں طرف اسلام علیکم ورحمت اللہ اس طریقہ پر جنازہ کی چوتھی تکبیر کے بعد اور سلام کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں تو یہ عمل مستحسن اور مستحب اور بہتر ہے باقی دو عملوں سے لیکن باقی دو عمل بھی چون کے موجود ہیں کہ اس لیے اگر کسی نے وہ عمل کر لیا تو اس کو باطل غلط نہ کہا جائے ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے غیر افضل طریقہ اختیار کیا ہے یہ تفصیل سمجھ لیجئے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے عرفان مسعودی صاحب نے آپ سوال کرتے ہیں حضرت مفتی صاحب میرا سوال اور یہ پوچھنا ہے کہ کیا غسل کرنے کے بعد پھر سے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں رہنمائی فرمائے جزاک اللہ خیرہ جب انسان غسل کر لیتا ہے تو غسل کرنے سے اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنا یہ اسراف اور پانی کی فضول رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں حضور صلی اللہ جب جنابت کا غسل کیا کرتے تھے تو اس کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غسل میں وضو ہو جاتا ہے دوبارہ کرنا یہ درست نہیں ہے محمد کلیم اللہ صاحب خانے وال سے آپ سوال کرتے ہیں روزہ کی حالت میں مسواق کیا مسواق کا ایک ریشہ حلق میں اتر گیا حانکہ میرا ارادہ ہی نہیں تھا بس بے اختیار ایسا ہوا میرا روزہ رہا یا نہیں مسواق کرتے ہوئے اگر کچھ ریشے گلے کے اندر خود بخود چلے جاتے ہیں تو روزہ فاسد نہیں ہوتا آپ کا روزہ بہال ہی درست ہے اور اگر انسان جان پوچھ کر اور آمدن ان ریشوں کو اپنے گلے میں لے جاتا ہے تو اب روزہ ٹوٹ جاتا ہے محمد تابش صاحب ہندوستان سے نیو دہلی ہندوستان سے سوال کرتے ہیں مفتی صاحب ہمارے یہاں ہندوستان میں جگہ جگہ ریاستوں میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر کے سامنے یعنی دس یا بیس قدم پر مسجد ہے ازان کی آواز صاف سنائی دیتی ہے لیکن حکومت کی طرف سے مسجد میں بھی لگانے سے منع کر دیا اس وجہ سے ہم مسجد جانے کے وجہ کچھ ساتھی اپنے گھر ہی کے اندر جماعت بنا کر نماز پڑھ لیتے ہیں کیا ہمیں جماعت بنانے کے لیے پہلے گھر کی ازان دینا ضروری ہے دیکھئے گھر کی ازان دینا ضروری نہیں ہے جب آپ کے دس بیس قدم پر ہی ازان ہو چکی ہے تو وہی ازان کافی ہے ہاں اگر آپ نے نماز پڑھ نی ہے تو اکامت صرف کہہ دی جائے سمیہ ساجن صاحبہ انڈیا سے آپ پوچھتی ہیں مفتی صاحب میں انڈیا سے ہوں پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کتنے مال پر زکاة واجب ہوگی یہ تو مقامی علماء کرام اور مقامی مارکیٹ سے چاندی کا ریٹ پوچھ کر ہی تیہ کیا جائے میں ارز کر دیتا ہوں چار قسم کا مال ہو یا ان میں سے بعض قسم میں ہو سونا جس شیپ میں بھی ہو چاندی جس شیپ میں بھی ہو نقدی رقم جس شیپ میں بھی ہو ہے یا چاہے وہ پلاٹ ہے پلازا ہے دکان ہے اپارٹمنٹ ہے کچھ بھی ہے کوئی چیز آپ نے خریدی اس نیت سے خریدی کہ آپ اس کو آگے بیچ دیں گے اور زکاة کی ادائیگی کی ڈیٹ آنے تک آپ کی نیت موجود بھی ہو ان چار چیزوں کی مالیت کو قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوتی ہے تب آپ پر زکاة فرض ہے بس آپ مارکیٹ میں کسی کو بھیج کر پتہ کرا لیجئے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے جتنی مارکیٹ ویلیو ہوگی یہ آپ کے ہندوستان کا کفارہ ادا ہو جائے گا یا نہیں دیکھئے کفارہ کا جو پیسہ ہے ایک بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا اللہ اکبر ایک بندے نے روزہ توڑ دیا تو ساٹھ روزے مسلسل رکھنا اس پر واجب ہے اگر ساٹھ مسلسل لوگ روزے رکھنے سے بھی وقاصر ہے تو اب وہ کفارہ کے پیسے دے دے گا یعنی ایک روزے کا کفارہ ایک صدقت الفطر اور فطرانہ کے برابر ہے محترمہ سمیہ ساجن صاحبہ نے جو سوال پوچھا ہے کہ کسی بندے پر کفارہ واجب ہے اور وہ ساٹھ بندوں کو صدقت الفطر دینا ہوتا ہے تو وہ ایک ہی دن اس ایک عورت کو دے دیا تو آپ کا ایک روزے کا کفارہ تو سمجھے کے ادا ہوگا باقی جو ففٹی نائن روزے ہیں ان کا آپ کو کفارہ دوبارہ دینا پڑے گا گویا ایک عورت کو ایک دن کے حساب سے ایک دن کر کے دیتے جائیں تب ٹھیک ہے دیجئے تیسرا دن ہے تو پھر دیجئے اس طرح ساٹھ دن گزرتے جائیں تو ایک ایک دن کے اعتبار سے اس کو ایک صدقت الفطر کی مقدار دیتے جائیں تو ایک روزے کے بدلے میں گویا کفارہ آپ کا ادا ہوتا جائے گا ہاں اگر ساٹھ مسکین ہیں اور ساٹھ اس جنس کی صورت میں ادا ہو جائے گا تو خلاصہ یہ نکلا کہ آپ نے ساٹھ روزوں کا کفارہ اگر ایک ہی دن ایک عورت کو دے دیا تو وہ صرف ایک شمار ہوگا ساٹھ شمار نہیں ہوں گے ایک آدمی بہت مالدار ہے اور اس کی زکاة لاکھوں میں نکلتی ہے تو کیا وہ آدمی جسے زکاة دینی ہے اس کی شادی میں تین یا چار تولے سونہ دے سکتا ہے محمد سلمان گجرات انڈیا سے زکاة کی ادائیگی میں ایک بندے کو اتنی زکاة دی جائے کہ اس کا گزران بسران ہو سکے ایک بندے کو زکاة کی اتنی اکٹھی رقم دے دینا کہ جس سے وہ صاحب بن جائے اس طرح دینا مکروح ہے اگر آپ نے اس طرح دیا ہے کسی مالدار آدم نے تین چار طول اکٹھے سونا تو یہ اس بندے کی زکاة ادا ہو جائے گی اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن اس طرح اکٹھے مغرب کی نماز پڑھی جس میں امام نے ایک سجدہ چھوڑ دیا تھا پیچھے سے مقتدی انہیں ان کو لکمہ دیا تو انہوں نے سجدہ صاحب کر لیا اور امام کوئی معلوم نہیں ہوا کہ اس نے سجدہ چھوڑا ہے اس کا کیا حکم ہے اور اگر کوئی اکیلے میں نماز پڑھ افثیلاً جواب دیں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے چاہی امام ہے چاہی منفرد اکیلہ ہے نماز پڑھ رہا تھا مثلاً میں ارز کرتا ہوں اس کو پہلی رکت میں یا دوسری رکت کا ایک سجدہ کیا تھا اور ایک اسے چھوٹ گیا اس کو مثلاً پہلی رکت میں چھوٹا تھا دوسری میں یاد آیا تیسری میں یاد آیا چوتھی میں یاد آیا اس کو نماز کی جس رکت میں اور جس مقام پر وہ سجدہ یاد آجائے تو فوراً اس کو چاہیے کہ پہلے وہ سجدہ ادا کرے اس کے بعد باقی ماندہ نماز کو اسی ترتیب سے ادا کرے مثلاً پہلی رکت میں سجدہ چھوٹ گیا تھا دوسری رکت کے رکوع میں اس کو یاد آیا کہ میرا سجدہ چھوٹا ہے تو فوراً پہلے سجدہ کر لے سجدہ کرنے کے بعد پھر رکوع میں آجائے چونکہ یہ سجدہ اپنے اصل مقام سے آگے نکل چکا ہے اس لیے اس بندے پر سجدہ صحب واجب ہوگا آخر میں پھر یہ شخص سجدہ صحب کر لے گا اس کی نماز درست کاؤنٹ ہوگی اور اگر اس بندے کو سجدہ جو اس نے چھوڑا ہے وہ یاد نہیں آیا جس طرح انہوں نے لکھا کہ سلام پھرنے سے پہلے یاد آیا اس نے تشہد بھی چھوٹا ہوا سجدہ کرے اس کے بعد پھر آکے بیٹھ جائے تشہد پڑھے تشہد پڑھنے کے بعد سجدہ صحب کرے سجدہ صحب کے بعد پھر تشہد درود اس کے بعد دعا کر سلام پھیر دے تو یوں اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا اس تفصیل کو امام کے لئے بھی اس آپ سوال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکات زید کا انتقال ہو گیا اور اس نے اپنے پیچھے ماں بیوی اور ایک حقیقی بھائی اور ایک حقیقی بہن چھوڑی بہن اور بھائی دونوں شادی شدہ ہیں زید کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اب زید کی وراست میں کس کو کتنا حصہ ملے گا برائی کرم مت فرمائے جزا اللہ خیر وآہ سن الجزا دیکھئے زید کی جائدات کے چھتیس حصے کر لیے جائیں ان میں سے اس کی والدہ کو چھٹا حصہ اور اس کی بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا چھتیس کا چوتھا حصہ نو حصے ہے لہٰذا بیوی کو ان چھتیس حصوں میں سے نو حصے دیں گے اور والدہ صاحبہ کا چھٹا حصہ ہے اس لئے والدہ صاحبہ کو ان چھتیس حصوں میں سے چھ حصے دیں گے باقی جو رقم بچے گی اس میں بہن اور بھائی یہ شریک ہوں گے بھائی کو ڈبل ملے سیم کو سمجھ لیا جائے اقرار محمد صاحب دوبئی سے آپ سوال کرتے ہیں ہم چھ بہن بھائی ہیں اور ایک ساتھ ہیں اور تین کی شادی کی ہے اور تین ان کی بیویوں کے پاس الگ الگ سے صرف تین تین طولے سونا اور کمرے میں ضرورت کا سامان ہے اور ہر مہینہ جیب خرچ پاکستانی روپیہ ہم دوبئی سے ان کو تقریباً تین ہزار روپے کے لگ بگ بھیجتے ہیں ضرورت کے مطابق کیونکہ ہم دوبئی میں ہیں اور گھر اپنا ہے ہمیں رہنمائی درکار ہے کہ بیویوں کے ان زیورات پر زکاة ہوگی یا نہیں دیکھئے تین تین طولے سونا ہے اور آپ ان کے پاس کچھ رقم بھیجتے ہیں تو جب ان کے پاس تین طولے سونا آیا اور اس کے ساتھ بھلے ایک روپیہ بھی نکدی ان کے پاس آئی تو اس وقت یہ صاحب بن گئی تھی مثلا یہ عورتیں یکم رمضان یا یکم شوال کو ان کے پاس تین طولے سونا پلس کچھ نکدی رقم آ گئی تھی اس وقت یہ صاحب بن گئی اب اگلے سال شابان یکم کو ان کو دیکھا جائے گا کہ سونا اور اس کے ساتھ ساتھ کیتنی رقم ہے بس اس سونہ کی مالیت کو بھی اور جو ساتھ رقم موجود ہیں ان دونوں کو پلس کریں گے تو یہ پلس کرنے کے بعد اس کی زکاة ادا کریں گے ڈھائی پرسنٹیج نکالی اور مستحقین کو دے دیجئے محمد عبرار مصطفی صاحب سعودی عرب سے آپ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے بھائی نے بڑے عید میں اپنے پیسوں سے دو بکرے خریدے تھے قربانی کے لئے ایک اپنے لئے دوسرا میرے لئے انہوں نے قربانی کے وقت ایک بکرہ اپنے لئے زبا کیا اور دوسرا میرے لئے جبکہ مجھ پر قربانی واجب نہیں تھی ایسا کرنے سے میری قربانی ہو جائے گی یا اس کا سواب مجھے ملے گا شخص کو مل جاتا ہے تو آپ کی طرف سے اگر انہوں نے یہ قربانی کی ہے تو آپ کو سواب مل گیا دوسری صورت یہ کہ اگر مجھ پر قربانی واجب تھی اور میرے بھائی نے بکرہ اپنے پیسوں سے خریدا اور بکرہ میرے لئے زبا کیا تو کیا میری قربانی ہو ہوگی لیکن اگر آپ نے اپنے بھائی کو حکم بھی نہیں دیا اور ان کو کہا بھی نہیں کہ میری جانب سے قربانی کیجئے اجازت بھی نہیں دی ویسے اپنے طور پر انہیں قربانی کی اور آپ کی جانب سے بھی کر دی تو اب آپ کی جانب سے قربانی ادار نہیں ہوگی آخری سوال ہے ہم سے پوچھ ہے خدیجہ بیغم صاحبہ نے بنیر کے پی کے سے پوچھتی ہیں کیا بہنوں کو زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے اگر دی جا سکتی ہے تو یہ بتانا ضروری ہے یا نہیں کہ یہ زکاة کی رقم ہے کیونکہ بہنیں اس چیز کو محسوس کرتی ہیں کہ انہیں زکاة کی رقم دی جا رہی ہے بہنوں کو زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے بشرتے کے بہنیں بالغ ہوں اگر کوئی بہن نابالغ ہے تو اس کو زکاة کی رقم نہیں دی جا سکتی نابالغ بہن کو دی ہوئی زکاة کی رقم یہ ریفر ہوگی والے صاحب کی طرف والے صاحب کو زکاة دی جائز نہیں بالغ اگر بہن ہے تو اس کو زکاة دی جا سکتی ہے باقی دوسری بات کہ ان کو بتانا تو زکاة کی رقم ہے یہ نیت کرنا آپ کے لئے تو ضروری ہے کہ آپ زکاة ادا کر رہی ہیں لیکن اس زکاة کی رقم کو دیتے ہوئے ان کو بتانا ضروری نہیں کہ زکاة کی رقم ہے ہدیہ کے عنوان سے عیدی کے عنوان سے گفٹ کے عنوان سے ان کو یہ رقم دی جائے تو اس کی اجازت ہے انہی سوالات کے ساتھ آج ہماری سوال جواب کی نشست کا اختتام ہوتا ہے رمضان اور مولانا محمد علیہ از گھمن صاحب دامت برکاتہ ہم کو ہمارے تمام مدرس کے اساجزہ اور عراقین اور عملہ کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ